موسیقی موسیقی جس کے مطابق سابق اٹورنی جنرل نے مینی ٹوبا کے عالی ٹرال کورٹ کے چیف جسٹن گلین جوئل کو سپریم کورٹ آف کینیڈا کا چیف جسٹس بنانے کی سفارش کی تھی جس پر وزیر آسم جسٹن ٹوڑو نے خدشات کا اظہار کیا جس کے بعد مینی ٹوبا بار اسوسییشن نے عالی جسٹ کے حق میں ویان جاری کر دیا کینیڈا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینیڈا کے صوبے کیوبک میں مذہبی علامات سمجھی جانے والی اشیاء پہننے پر پابندی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس متنازع قانون سے حجاب پہننے والی مسلم خواتین نشانہ بنیں گی کینیڈین وزیر آسم نے اس بل کی مضمت کی ہے اس رپورٹ میں کینیڈا کے صوبے کیوبک میں مذہبی علامات سمجھی جانے والی اشیاء پہننے پر پابندی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس متنازع قانون سے حجاب پہننے والی مسلم خواتین نشانہ بنیں گی مجووزہ قانون کے ذریعہ سازہ ججز اور پولیس افسران سمیں سرکاری ملازمین متاثر ہوں گے کیو بیک حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے کام کے دوران مذہبی علامات سمجھی جانے والی اشیاء پہننے پر پابندی کا منصوبہ تیار کیا ہے متنازہ ڈراف جون تک قانون بن جانے کا امکان ہے اس قانون کے منظور ہونے سے صوبے کی دائم بازو کے حکبران جماعت اور وزیر اعظم جسٹن ٹوڑو کے درمیان تناؤں پیدا ہونے کا حچہ ہے ٹوڑو کا کہنا ہے کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ازاد موشے میں ہم شہریوں سے ان کے مذہب کی بنیاد پر امتیاز کو قانونی حیثیت دیں گے کچھ بات کریں گے وینکور فریسر پورٹ اتھارٹی میں تجوہاتی ترقی کے مینجر کارمین اوٹیگا کا کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ کرویس سیزن کے آغاز کے منتصر رہتے ہیں لیکن روہ سال خصوصی طور پر دلچسپ ہے کیونکہ مسافروں کی ریکارڈ تعداد کی توقع ہے مزید چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں توقع کی جاری ہے کہ ایک ملین سے زائد بحری جہاز کے مسافر آئندہ چند ماہ میں وینکور کا دورہ کریں گے جو کہ شہر کی کروز انڈسٹری کے لیے ریکارڈ توڑ سال ثابت ہو سکتا ہے وینکور فریسر پورٹ اتھارٹی میں تجوہاتی ترقی کے مینجر کارمین اوٹیگا کا کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ کروز سیزن کے آغاز کے منتظر رہتے ہیں لیکن روہ سال خصوصی طور پر دلچسپ ہے کیونکہ مسافروں کی ریکارڈ تعداد کی توقع ہے پورٹ آف وینکور کے حکام گزشتہ سال کے مقابلے میں اس مرطبہ مسافروں کی تعداد میں 21 فیصد اضافے کی امید کر رہے ہیں جو کہ کینیڈا پلیس کے ذریعے کروز مسافروں کے لیے تاریخی ریکارڈ قائم کریں گے کینیڈا پلیس پر برڈز کی بہتری کلنی ہے بندرگاہ کے حکام نے مسافروں کے انتظامات میں تبدیلیاں کی ہیں ایمرال جمعے سے کروز سیزن کا آغاز کرے گا جس میں 3300 مسافروں کو شہر میں لائے گا اس سیزن 24 کروز لائنز 41 بحری جہاز کینیڈا پلیس کا دورہ کریں گے پورٹ آف وینکور کے مطابق کینیڈا پلیس کا دورہ کرنے والا ہر جہاز مقامی معیشت میں برائرہ سرگرمی میں اور ستیم ملین ڈالر آمدنی پیدا کر سکتا ہے آخری کروز شپ یکم نوہ میں کوروانہ ہوگا کروز شپ انڈاسٹری کینیڈا بھر میں سات ہزار ملازمتیں پیدا کرتا ہے اور قومی جی ڈی پی میں 840 ملین ڈالر کا اضافہ کرتا ہے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں جنوبی آنٹیریو میں ہفتے کا اختتام موسمی ترجہ حرارت اور روشنی الگ الگ علاقوں میں بارش کے ساتھ ہوگا خطے میں پائے جانے والا کم دباؤ کا سسٹم برفباری بارش اور مجموعی طور پر تھنڈ کا احساس لائے گا مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں جنوبی آنٹیریو میں ہفتے کا اختتام موسمی درجہ حرارت روشنی اور الگ الگ علاقوں میں بارش کے ساتھ ہوگا خطے میں پائے جانے والا کم دباؤ کا سسٹم برفباری بارش اور مجموعی طور پر تھنڈ کا احساس لائے گا جنوبی آنٹیریو میں بڑے طوفان کی کوئی پیش گوئی نہیں تاہم نئے سسٹم کے باعث بارشیں بھرپاری اور آندی وغیرہ کے امکانات ہیں میک بے موسمیات کے مطابق جنوبی آنٹیریو میں ہفتے کا اختتام موسمی درجہ حرارت روشنی اور الگ الگ علاقوں میں بارش کے ساتھ ہوگا جبکہ جمعے کے روز وقتن فوقتن دھوپ نکلنے کا بھی امکان ہے تاہم خطے میں پائی جانے والا کم دباؤ کا سسٹم بھرپاری بارش اور مجموعی طور پر تھنک احساس لائے گا جنوبی آنٹیریو میں بڑے طوفان کی پیش گوئی نہیں تاہم نئے سسٹم کے باعث بارشیں بھرپاری اور آندی وغیرہ کے امکانات ہیں لیکن اس موسم کی آمد سے قبل جمعے کو موسم انتہائی پرسکون رہے گا رمہ ہفتے درجہ حرارت موت دل رہے گا واضح رہے کہ آنٹیریو میں موسم بہار کا آغاز ہو گیا ہے تاہم سردی کی شدت معمول سے زیادہ ہے نیوزیلینڈ سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں نیوزیلینڈ کی وزیر اعظم جسنڈرو آرڈرن نے کہا ہے کہ تشدد نفرت انگیزی اور نسل پرستی کے لیے نیوزیلینڈ میں کوئی جگہ نہیں بینل اقوامی خبرسان ادارے کے مطابق نیوزیلینڈ میں سانے کرائیسٹورس کے شہدہ کی یاد میں تقریب مناکت کی گئی جہاں متاثرین سے اظہار ایک جہتی کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مزید چان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں نیوزیلینڈ کی وزیر اعظم جسنڈرو آرڈرن نے کہا ہے کہ تشدد نفرت انگیزی اور نسل پرستی کے لیے نیوزیلینڈ میں کوئی جگہ نہیں بینل اقوامی خبرسان ادارے کے مطابق نیوزیلینڈ میں سانے کرائیسٹورس کے شہدہ کی یاد میں تقریب مناکت کی گئی جہاں متاثرین سے اظہار ایک جہتی کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ متاثرین سے اظہار ایک جہتی کے لیے تقریب میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی شریک ہوئے اس موقع پر سانے کرائیسٹورس میں شہید پچاس افراد کو خراجہ اقیدت پیش کیا گیا شہدہ کی یاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نیوزیلینڈ جسینڈ روڈرن نے کہا کہ سانے کرائیسٹورس نے ہمیں آجز بنا دیا متحد کر دیا ہے پندرہ مارچ کا واقعہ ہمارے الفاظ عمال اور رحمدلی کو طاقت بکشنے کا پیغام ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سیاہ ترین وقت کے چودہ روز بعد پھر اکھٹے ہوئے ہیں وزیراعظم نیوزیلینڈ کا کہنا تھا کہ ان پچاس افراد کی موت کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا مسلم کمیونٹی کا غم مٹانے کے لیے الفاظ ہو بھی کیا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے آنسو یاد رکھیں گے جسینڈ روڈرن نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ دہشتگردی کا جواب ہماری انسانیت میں ہے لہٰذا تشدد اور نفرت کے لیے نیوزیلینڈ میں کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی نسل پرستی کے لیے کوئی گنجائش ہے ان کے کہنا تھا کہ ہمیں مل کر تشدد اور نفرت انگیزی کو ختم کرنا ہوگا وزیراعظم جسینڈ روڈرن نے کہا کہ دنیا انتہا پسندی سے متاثر ہے اسے مل کر ہی ختم کیا جا سکتا ہے جس کے لیے ہمیں دہشتگردی کو شکست دینا پڑے گی وزیراعظم نیوزیلینڈ نے تقریر کا اختتام السلام علیکم کے الفاظ سے کیا تقریب کے شرکہ نے کھڑے ہو کر خیراج تحسین پیش کیا اس سے قبل میئر کرائسٹرچ نے کہا کہ مساجد پر حملہ ہمیں تقسیم کرنے کی سازش ہے واضح دے رہے کہ پندرہ مارچ کو دو مساجد پر حملے میں پچاس نمازی شہید اور چالیس زخمی ہوئے تھے بنگلہ دیش کی چوبیس منزلہ امارت میں آگ لگنے سے انیس افراد جواں بھاک اور ساٹھ سے زائد افراد زخمی ہو گئے اموات میں اضافے کا خدشہ بیان کیا جا رہا ہے مزید چوننگے اس رپورٹ میں بنگلہ دیش کی چوبیس منزلہ امارت میں آگ لگنے سے انیس افراد جواں بھاک اور ساٹھ سے زائد افراد زخمی ہو گئے اموات میں اضافے کا خدشہ بیان کیا جا رہا ہے بنگلہ دیشی حکام کے مطابق دارو حکومت دھاکہ میں دفاتر پر مشتمل عمارت کی درمیانی منزلوں پر آگ لگی آگ لگنے سے متعدد افراد متاثرہ منزلوں پر بھز گئے کچھ افراد بدحواسی میں کھڑکیوں سے نیچے کوت گئے کچھ نے ٹی وی کیبلز کے ذریعے کوت کر جان بچانے کی کوشش کی جہاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور ایک سری لنکن شہری شامل ہے کئی گھنٹوں کے کوششوں کے بعد آگ پر کابو پا لیا گیا درجنوں فائر فائٹرز نیو وی اور ائر فورس کے ہیلیکاپٹرز نے آگ بچھانے میں حصہ لیا آگ لگنے کی وجہات ابھی معلوم نہیں ہو سکیں اسے کے ساتھ ہی ٹی این این کے نیوز اسٹوڈیو سے فلوکت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیتز کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی